ایک ہے دس سیٹوں پر لگاتا ہے ہم چرچہ کری رہے ہیں مہنپوری پر میں چرچہ کر لی فروض آباد پر چرچہ کر لی پیلی بھیت پر چرچہ کر لی سنبھل پر چرچہ کر لی اس کے بعد ایک اور مہتر پونٹ سیٹ ہے چونکہ ایٹا اور ایٹا بریلی مراد آباد اس ور جب ہم بڑھتے ہیں آپ نے بلکل صحیح کہ ان تمام سیٹوں پر ووٹ ہوگا کام کے آدھار پر جو پات سال میں سانسد کے طور پر ان لوگوں نے کام کیوں گے اس آدھار پر ووٹ ہوگا اتر پردیش میں جو سمرتن دو آزار چودہ میں ملا ریفن میں آپ کو کیا لگتا ہے اتنا ملا سرکار کی طرف سے اتر پردیش کو نہیں نہیں دیکھئے اگر اتر پردیش کی آپ حالت دیکھیں گے نا بہت ٹیکنیکل چیز ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ ہم بھی اتر پردیش میں بیٹھے ہیں اور وہیں کے رہنے والے ہیں سب سے بڑا راج جی ڈی پی انڈیا کی ایکونامی میں تیسری سب سے بڑی ایکونامی اتر پردیش کی جنسنکھیا آپ نے آپ میں ایسی ہے کہ یوروپ کے کئی دیسوں سے زیادہ ہے سب سے زیادہ سیٹے سب سے زیادہ پرائیم نیسٹر یوپی سے اور سب سے پشڑا ہوا یوپی ہے یوپی ہے بیمارو راجے کی کٹیگری میں یہ آتا ہے آشرباد لینے کے لیے سب جائیں گے یوپی مرنے کے بعد موکش کے لیے سارے راجنیتک نیتاؤں کی ہڈیاں یوپی میں ہی بہتی ہیں سنگم میں بہتی ہیں بھی سرجت ہوتی ہیں لیکن ان نیتاؤں کو تب بھی شرم مطلب شرم نہیں آتی ہے ان لوگوں کو پارٹیوں کو دیکھیں سب سے بڑا کوئی پردیس اگر راجنیت کا سب سے بڑا شکار ہے تو وہ یوپی ہے اور یوپی کی جنتہ سب سے زیادہ راجنیت کے شکار ہے جو ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ راجنیت کا شکار ہو گیا یہ دیس یا یہ آدمی یا یہ نیتا تو کیونکہ نیتا ہی راجنیت کے شکار نہیں ہوتے ہیں بلی نہیں چڑھتے ہیں سب سے زیادہ راجنیت کا اگر کوئی شکار ہوا ہے بھارت میں تو وہ ہے یوپی اور یوپی کی جنتہ ہمیشہ بلی کا بکرہ بنی ہے ہمیشہ بلی کا بکرہ بنی ہے اگر کوئی چڑڑہ آئے تو اگر کوئی چڑڑا ہے تو ایک چیز اور میں بتا دوں اکانومک پرابنی پرسپیکٹیب سے بتا دوں پورے بھارت کا بھیکاس کیوں نہیں ہو رہا ہے دیش کا بھیکاس کیوں نہیں ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے اگر آپ سارے سٹیٹ کو میں بولتا ہوں آپ چھوڑ دیجئے کیول یو پی کا ہی بکاس کر دیجئے تو آپ کے اکیلے دیش کی جی ڈی پی اتنی ہو سکتی ہے کہ کئی دیشوں سے آگے ہو سکتی ہے آپ پوٹینشیل کیول دیکھیں راجنیتہ کیول پولٹیکل پوٹینشیل کو تو یو پی کے بکھو بھی سمجھتے ہیں کہ یو پی میں جی پچاسی سیٹ ہے پولٹیکل پوٹینشیل چینل اور اینکر سارے راجنیتہ سارے وشلے سکھ سمجھتے ہیں لیکن وہاں پہ سوشل پوٹینشیل کو بھی آپ سمجھئے ریلیجیس پوٹینشیل کے ڈیبلیمنٹ کی بھی سمبھونہوں کو تلاسیے اکونومک پوٹینشیل آپ دیکھئے وہاں پہ کیا ہے اس کو کوئی نہیں سمجھتا کوئی چینل کوئی پترکار کوئی نیتہ کوئی سٹریٹیجیس پہ بات نہیں کرتا ہے یو پی میں چھپے ہوئے پوٹینشیل کو آپ دیکھئے اور دیکھئے اور ابھی نہیں میں دس ہزار سال ایک لاکھ سال پہلے سے بات کرتا ہوں بھارت جب جب بشو گروہ رہا ہے اس میں یو پی کا کونٹریبیوشن رہا ہے بھگوان پیدا ہوئے تو کیونے یو پی میں دو تین سے زیادہ تو بھگوان یو پی میں پیدا ہو گئے ہیں اور یو پی کی بھومی کتنی ارور ہے سات آٹھ نو پردھان منتری یو پی کے بھومی نے پیدا کر دی بھگوان بھی یو پی کی بھومی پیدا کر رہی ہے راج نیتہ اور پرائی منسٹر بھی یو پی کی بھومی پیدا کر رہی ہے جتنے پاپی یہ سب کو موکش دینے کا بھی ٹھیک ہے یو پی کی بھومی میں بھومی نے لیا ہے لیکن یو پی کی بھومی دن پر دن بنجر ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اس کا شوشڑ ہو رہا ہے کمکر خواد ملا کے کھیتی کر رہے ہیں تو وہ شوشڑ ہو رہا ہے تو کمکر خواد مطلب تھوڑا سا لاش چرم کر کے اس کو مینٹین تو رکھئے موسیقی